اسلام علیکم فور کلاس آج ہم سبق نمبر بارہ ہڑپا کے قدیم سار کے سوالات کے جوابات کریں گے سوال نمبر ایک احسن کے ابو اور وحید مامو بچوں کو کہاں لے جا رہے تھے احسن کے ابو اور وحید مامو بچوں کو ہڑپا لے جا رہے تھے سوال نمبر دو محکمہ سارے قدیمہ نے ہڑپا کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا محکمہ سارے قدیمہ نے ہڑپا کی اثار کو سات حصوں میں تقسیم کیا سوال نمبر تین ہڑپا کا پانچوہ حصہ کس چیز پر مشتمل ہے ہڑپا کا پانچوہ حصہ فصیل پر مشتمل ہے سوال نمبر چار خدائی کے دوران میں ہڑپا سے دریافت ہونے والی چیزوں کے نام بتائیں خدائی کے دوران میں یہاں سے مزدوروں کے مقانات بھی دریافت ہوئے جنہیں غلام گھر بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ دات پگلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں پیمائشی آلات زیورات مختلف جانوروں کی مجسمیں اور انجانے حروف پر مشتمل مہریں بھی مل چکی ہیں حال نمبر پانچ گائڈ کے مطابق ہڑپا کا حیرت انگیز پہلو کیا ہے ہڑپا کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اس شہر میں گندے پانی کے نکاز کا نظام ہر گھر سے شاہر کے باہر تک بھیلا ہوا تھا